اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کا چکن پلاؤ وہ بھی میرے سٹائل سے بہت سارے دیگی پلاؤ کراچی دیگی پلاؤ ہر طرح کے پلاؤ میں نے آپ لوگوں کو سکھائے ہیں لیکن آج ہم بنائیں گے میرے سٹائل کا پلاؤ کے میں کیسے بناتی ہوں آسان ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور دیگی پلاؤ سے کم نہیں ہے اتنا مزیدار یہ بنتا ہے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پتند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ جی چاول آگے ہیں ساڑھے سات سو گرام باسپتی چاول میں نے لیے ہیں ان میں ڈالیں گے پانی اور چاول باسپتی ہے تو میں ان کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بھیگنے کے لیے رکھوں گی اگر آپ سیلا چاول یوز کرتے ہیں تو آپ نے دو سے دھائی گھنٹے آپ نے چاولوں کو بھیگونا ہے ٹھیک ہے جی چاول بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تھری فورت کپ ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل تھوڑا سا پلاؤ میں نکلاوا اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ پلاؤ کی جان ثابت کھڑے مسالے تین بڑی الائچی اور یہ لونگ ہے تقریباً دس ادت اور پندرہ ہم اس میں ثابت کالی مرچے ڈالیں گے پندرہ سے بیس ادت ساتھ ہری الائچی ڈالوں گی اور یہ تین چھوڑے چھوڑے ٹکڑے میرے پاس دارچینی کے ہیں تو یہ جائیں گی دارچینی سٹکس اور تین تیز پتے ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم ثابت مسالوں کو کرکڑا لیں گے تاکہ ان کا فلیور اور خوشبو نکل کر آئے اس کے علاوہ تازہ کٹاوہ لیسن ادرک میرز میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب اتنا ہم نے لیسن ادرک کو بھوننا ہے کہ لیسن ادرک پہ اچھا سا گولڈن کلر آنا چاہیے تو دیکھیں یہ کلر آنا چاہیے تبھی آپ کے پلاؤں میں اچھا فرائی ہوئے وے لیسن کا ٹیسٹ آئے گا جو بہت مزے کا لگتا ہے پلاؤں میں اس کے علاوہ ایک کلو چکن جائے گا اور یہ ہمارے ہومیٹ فرائیڈ انین تقریباً ہاف کپ ہم اس میں ڈالیں گے یہ کچھ دنوں پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو فرائی کرنا بتائیں کہ آپ کس طرح سے ان کو فرائی کر کے فریز کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دو ہفتے ہو گئے ہیں اور یہ اتنے کرسپی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بس میں نے ان پیاس کو فریزر میں رکھ دیا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں تو یہ خراب نہ ہو تو فریزر میں میں نے ان کو رکھ دیا ہے ہاف کپ ہم ڈالیں گے دہی ہری مرچے میں اس میں ڈالوں گی چھے سے سات ادد کٹاوہ سوف ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کٹاوہ زیرہ ڈالوں گی میں اس میں ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچیں یا پھر آپ نے ٹیسٹ کے ساب سے کم کر سکتے ہیں لال مرچیں ہاف ٹیبل سپون فلحال نمک ڈال رہی ہوں آگے ضرورت پڑی تو میں اور ڈالوں گی اور یہ چار میرے پاس میڈیم سائز کے آلو تھے ہم یہاں پہ آلو بھی ڈال دیں گے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اس کو کریں گے بھنائی چکن میں سے جتنا بھی پانی نکلے گا اس کو ڈرائے کریں گے دہی کا پانی ڈرائے کریں گے اچھی بھنائی کریں گے تاکہ جتنے بھی ہم نے ثابت مسالے ڈالے ہیں ان کا فلیور نکل کر آئے چکن کے ساتھ تب ہی پھر پلاؤ میں مزہ آئے گا تو یہ دیکھیں اب اس کی بڑی اچھی بھنائی ہو گئی ہے بھنائی اچھی کرنی ہے چاہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی آپ اس کو بھون سکتے ہیں اب آپ کو آئل نظر آ رہا ہے سارا پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے چکن کا اور دہی کا اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً چار گلاس ٹھیک ہے چکن گلانے کے لیے بھی اور چاولوں کے لیے بھی کیونکہ پلاؤ بن رہا ہے تو اس میں چار گلاس ہم ڈالیں گے پانی کے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں آنچ کو میں نے تیز کر دیا ہے اور اس میں پہلے ہم بوائل آنے دیں گے تو یہ دیکھیں جی بڑا زبردست بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے آنچ کو ہلکا کر دوں گی دس منٹ کے لیے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی کہ آلو بھی گل جائیں 90% اور چکن بھی گل جائیں تو یہاں پہ دیکھیں جی تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور ڈھکن اٹائیں گے بلکل احتیاط کے ساتھ تاکہ سٹیم آپ کے ہاتھ پہ اور مو پہ نہ آئے اور اس کو اب یہاں پہ میں آپ کو آلو دکھا دیتی ہوں آلو گل گئے ہیں لیکن اس میں ہلکی سی کسر ہے بلکل 100% ہم نے آلو کو اور چکن کو نہیں گلائنا کیونکہ ابھی دم بھی لگے گا تو تھوڑی بہت جو کسر ہوگی انشاءاللہ اس میں پوری ہو جائے گی اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چکن کیوب یہ اپشنیل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں بے شک نہ ڈالیں half teaspoon جعویتری پاوڈر اور half teaspoon جائفل پاوڈر ڈالیں گے اچھی خوشبو کے لیے تاکہ ہمارے پلاو میں اچھی خوشبو آئے دو بڑے سائز کے میں گول کٹے وے اس میں ڈالوں گی ٹیماتر ٹھیک ہے سندھی سٹائل آپ اس کو پلاو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں خود سندھی ہوں تو یہ تھوڑا سا سندھی سٹائل پلاو بھی ہو جائے گا ٹیماتر جائیں گے کیونکہ ٹیماتر اور ہرا مسالہ سندھی پلاو میں لازمی جاتا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ٹیماتر کو پکا لیں گے یہ ہلکے سی گل جائیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ بھیگے وے اور دھولے وے چاول ٹھیک ہے باسپتی چاول تھے تو میں نے صرف پندرہ منٹ کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ باسپتی چاول کو زیادہ نہ بھیگوئے منہ پھر یہ زیادہ نرم ہو جاتے ہیں باسپتی چاول ہیں تھوڑا سا بھی زیادہ پانی چلا جائے یا زیادہ بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ فوراں سے نرم ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کھلے کھلے نہیں بنتے تو بس اس میں پانی کا ریشو اس کو تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ چار گلاس ہم نے پہلے پانی کا ڈالا تھا ایک گلاس ہم اب ڈال رہے ہیں تو ٹوٹل پانچ گلاس پانی کا میں نے یوز کیا ہے تو ہم نے دس سے بارہ منٹ یکنی کو پکایا بھی تھا تو ساڑھے تین گلاس وہ یکنی رہ گئی تھی ایک گلاس پانی کا ہم نے اب ڈالا تو ٹوٹل ساڑھے چار گلاس اب پانی یہاں پہ موجود ہے ہاف ٹیبل سپون مزید میں نے نمک ڈالا ہے مجھے نمک کم لگا ہے آپ بھی دیکھ لیجئے گا آپ کو کم لگے تو آپ نے بھی مزید نمک ڈالنا ہے اپنے حساب سے اب آنچ کو یہاں پہ میں نے تیز رکھا وائے یہ پانی ہے اس کو ڈرائے کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے میں نے اس کو مکس کیا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہیں ابھی میں کیا کروں گی اس کو میں کور کر دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ یہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے تو سارے چاولوں کو برابر سٹیم بھی بلے گی اس سے چاول ہمارے بڑے اچھے نرم بنیں گے تو یہاں پہ تین منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کیا تھا پانی دیکھیں تقریبا تقریبا اب ڈرائے ہونے پر ہے بلکل ڈرائے نہیں کرنا ہے ون تھرڈ کپ جتنا پانی موجود ہونا چاہیے ونہا پھر چاول لگ جائیں گے اب میں اس میں کٹاوا ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں تقریبا آدھی گڑی آدھی گڑی ہی میں چاپ کیاوا اس میں ڈالوں گی پودینہ اس کے علاوہ یہ ہمارا فریز ہوا ہوا فرائیڈ انین ہوم میٹ ہم یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالیں گے کیونکہ پلاؤ میں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے براؤن کیوی پیاس کا اور اس کو میں کور کر دوں گی آنس کو ہم نے ہلکا کر دیا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے پلاؤ میں تھوڑا سا بریانی کی نزبت دم زیادہ دیا کریں تاکہ پلاؤ اچھا نرم بنے تو یہ دیکھیں تقریبا بیس منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ڈھکن ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں دوہا نکلتا ہوا خوشبودار ہمارا چکن پلاؤ تیار ہو گیا ہے بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کسی دیگی پلاؤ سے کم نہیں ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اور جب بھی ڈھکن ہٹائے کریں تو دو منٹ کے لیے چھوڑ دیا کریں اس کے بعد چاولوں کو مکس کیا کریں اور بس اب اس کو ٹری میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں خوشبووں کے ساتھ ہمارا چکن پلاؤ تیار ہے یہ تقریبا تقریبا آپ کا 20 سے 25 منٹ میں تیار ہو جائے گا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے سمپل ریسپی ہے لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ بہت مزیدار بنتا ہے پلاؤ میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک گرم مسالے کی اچھی خوشبو اور دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے ٹیسٹ آپ سے ضرور بنائنا ہے اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا